لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنے گڑھ بڑھ ہو رہی ہے آپ بیان کیوں نہیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گی ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی وہ تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا تو آپ بیان داغنے سے پہلے آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کر آ رہا ہے بہت مشکل ہے بات سمجھانا بہت مشکل اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے نہیں آرہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی بھائی فائدہ کون اٹھائے گا اس کا فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح و شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں اور وہ وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں فائدہ وہ اٹھائیں گے تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے تو اچھا اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں جب دنیا بھی مفاد ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے چائے کی پتی کا کاروبار ہے آپ کو پتہ چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا چائے کے نقصانات بیان کرنے کا یہ ڈاکٹر بیان کرے نا میں کیوں بیان کروں میرا بزنس ہے تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے اقل مند ہو جاتے ہیں جہاں معاملہ آئے گا دین کا تو وہاں سب مخنچو بن جاتے ہیں کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے آپ کی حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی ایسی کی تیسی ہو گئی اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگلت تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر نفنتیں تو نہیں پھیلارا لوگوں کے اندر تو کیا کر رہے ہیں تب ہی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں